ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو پی سی چورٹ کٹز آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ایکسیل ٹیکنیک سیکھنے والے ہیں جو آپ کے ایکسیل ورک کو بہت ایزی بنا دے گا اور وہ ہے فلیش فل فلیش فل ایک ایسا پاورپل ٹول ہے جو آپ کو کمپلیکس ڈیٹا منپلیشن ایزی لی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے چاہے آپ کو نام فارمیٹ کرنے ہو یا پون نمبر کو سٹینڈرائز کرنے ہو یا پھر کمپلیکس ڈیٹا میں سے سپیسپک انفارمیشن نکالنی ہو فلیش فل سب کچھ آسانی سے کر سکتا ہے اور کچھ ایڈوانس ٹیکنیک بھی سیکھیں گے جو آپ کسی بھی فروفیشنل انوارمنٹ میں کام کرنے کیلئے تیار کریں گے سو اگر آپ بھی ایکسیل میں اپنی سکل کو نیکس لیول پر رکھے جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلیش فل کس طرح سے کام کرتا ہے اس پہلے اگزیمپل میں ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جس میں نام اور اس کے ٹائٹل کمبائن ہے جیسے مسٹر احمد علی یا ڈاکٹر عائشہ خان ہمیں ان کو دو الگ الگ کولم میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک میں ٹائٹل اور دوسرے میں نام کو سب سے پہلے ٹائٹل کے کولم میں ایم آر کو ٹائپ کرنا ہے جو کہ ٹائٹل ہے اب نام کے کولم میں احمد علی ٹائپ کرنا ہے اب یہ ایک سیل کو سمجھ آ گیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اب ٹائٹل کے اس سیل میں آنا ہے اور ڈیٹا کے ٹیپ میں آ کر یہاں سے اس فلیش فل کے اپشن کو اپلائی کرنا ہے جس کا شورٹ کی ہے کنٹرول پلس ای جیسی ہی اس اپشن پر کلک کرتے ہیں تو باقی سارے ٹائٹل اس سیکوینس پر اٹومیٹک آ جائیں گے اس طرح سے اس نام کے دوسری سیل میں آنا ہے اور یہاں پر اسے شورٹ کٹ کی سے اپلائی کریں گے کنٹرول پلس ای تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹک سارے نام سیپریٹ ہو چکے ہیں تو یہ سارے ٹائٹل اور نام پرفیکٹلی الگ ہو گئے ہیں اس دوسرے اگزمپل میں ہمارے پاس کچھ پون نمبر ہے جن کے اندر کوئی سیپریٹر نہیں ہے ہمیں ان نمبرز کو اس فارمیٹ میں دکھانا ہے تو پہلے سیل میں مینولی ایک نمبر کو فارمیٹ کریں گے نائن ٹو اس کے بعد ڈیش پھر تری فور فائف ڈیش اور اس کے بعد باقی کے نمبرز کو ٹائپ کرنا ہے تو ہم نے ایک مینولی فارمیٹ سیٹ کر کے دے دیا ہے اب باقی کے سیل میں اس فارمیٹ کو اپلائی کرنے کے لیے فلیش فل کو اپلائی کرنا ہے جس کا شورٹ کی ہے کنٹرول پلس ای جیسی ہی آپ پریس کرتے ہیں تو باقی سارے نمبرز پر سیم فارمیٹ اپلائی ہو چکا ہے اور سارے نمبرز پرفیکٹلی فارمیٹڈ ہو گئے ہیں یہ ٹول بہت پاورپل ٹول ہے جس کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈیٹا کو کلین اپ کر سکتے ہیں اس تیسرے ایگزیمپل میں ہم ایک اور یوز کیس دیکھیں گے جو کمپنی اور آفیس ورک میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس لسٹ میں کچھ کمبائن انفورمیشن ہے جس میں ایمپلوئے کا آئی ڈی نمبر نام موبائل نمبر اور ایڈرس سب کچھ ایک ہی سیل میں دیا گیا ہے ہمیں ان سب کو الگ الگ کولم میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے جس سے ڈیٹا کو اور زیادہ ریڈیبل بنایا جا سکے سب سے پہلے ایمپلوئی آئی ڈی کے کولم میں پہلا آئی ڈی نمبر لکھتے ہیں 101 اس کے بعد نیچے کے سیل میں آتے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ ای کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو سارے ایمپلوئی آئی ڈیز اس کے نیچے سیل میں آتے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ ای کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو سارے نام نکل کر آ چکے ہیں اس طرح سے یہاں پر پون نمبرز کو نکالتے ہیں پہلے سیل کا پون نمبر لکھنا ہے اب یہ نمبر میں نے لکھ دیا ہے اس کی نیچے سیل میں آ کر کنٹرول کے ساتھ ای کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو سارے موبائل نمبرز آٹومیٹک نیچے فل ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے صرف ایک اگزمپل دینا ہے فلیش فل اس سیکوینس پر جتنا بھی ریکارڈ پڑا ہوتا ہے اسے اٹومیٹیکلی ایڈنٹیفائیو کر کے نکال کر دے دیتا ہے اب جیسا کہ یہاں پر ایڈرس میں ہم نے اس پہلے ایڈرس کو ٹائپ کرتے ہیں گولشن کراچی اب نیچے کے سیل میں آ کر کنٹرول کے ساتھ ای کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ایڈرس جو اس کمبائنڈ ڈیٹا میں ہے نکل کر آ چکے ہیں تو فلیش فل کی مدد سے ہم نے اس کمبائنڈ ڈیٹا کو ایزیلی سپریٹ کر لیا ہے اور وہ بھی کچھ ہی سیکنڈ میں تو فلیش فل کو آپ اس طرح کے کمبائنڈ ڈیٹا میں بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ملٹیپل انفارمیشن کو الگ الگ کولم میں سپریٹ کرنے ہو اس چوتھے ایگزیمپل میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ ان سارے فون نمبرز کا وارس اپ لنگ جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان ایمپلوئی کے پون نمبرز کے بیسس پر بنایا جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک لنگ مینولی کریئٹ کرنا ہوگا تاکہ ایک سیل کو سمجھ آ سکے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں اب پہلے کنٹری کوڈ لکھنا ہے جیسا کہ پاکستان کا پلس نائن ٹو ہے اور انڈیا کا پلس نائن ون ہے اور اس کے بعد یہ پورا نمبر لکھنا ہے پورے نمبر کو ٹائپ کرنے کے بعد نیچے کے سیل میں آ کر کنٹرول کے ساتھ ای کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو سارے سیل میں یہ لنگ کریئٹ ہو چکا ہے لیکن اس میں توڑا سا گڑھ بڑھ ہے وہ کیسے اب یہاں پر ہم نے جو فورمیٹ دیا ہے اس میں وا.me ہے لیکن نیچے آپ دیکھو گے وا. کے بعد ہ آیا ہے جو کہ کریکٹ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے اس کو انڈو کرنا ہے اور آگین اس دوسرے سیل میں اس فورمیٹ کو ریپیٹ کرنا ہے اس دوسرے نمبر کے ساتھ اور یہ پورا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد تیسرے سیل میں آ کر فلیش فل کو اپلائی کرنا ہے کنٹرول پلس ای تو سارے نمبر کے لئے بلکل کریکٹ لنگ جنریٹ ہو چکا ہے اس طرح سے آپ آسانی سے ویٹس اپ لنگ جنریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایمپلوئی سے ڈائریکٹ چیڈ کرنے کے لئے اس پانچوے ایگزیمپل میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ نے نمبر کے ساتھ مسٹر پریفیکس ایڈ کرنا ہے ہمارے پاس یہاں پر کچھ نمبر ہے اب ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ان سارے نمبر کے ساتھ مسٹر ایڈ کرائی جائے سب سے پہلے آپ نے ایک ایمپلوئی کے ساتھ مینولی مسٹر ٹائپ کرنا ہے جیسا کہ مسٹر علی احمد اب آپ نے اگلے سیل میں آ کر کنٹرول کے ساتھ ای کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو فلیش فل آٹومیٹیکلی باقی کے سیل میں مسٹر پریفیکس ساتھ نام فل کر دے گا بس آپ نے مینولی فرسٹ ایگزیمپل انٹر کر کے دینا ہے باقی آپ فلیش فل کو ٹریگر کر سکتے ہیں یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا آپ کا فرض بنتا ہے اور ساتھ میں اگر چینل پر نئے ہو تو اسے بھی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں کومنٹ سیکشن میں اپنی سجیشن ضرور دیا کریں بڑھتے ہیں چٹے اگزیمپل کی طرف اس اگزیمپل میں ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس میں ہمارے پاس فرسٹ نیم لاسٹ نیم ڈیپارٹمنٹ اور آئی ڈی دیا گیا ہے ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ان انفارمیشن کو ایک ہی سیل میں کمبائن کرنا ہے تاکہ یہ اور زیادہ اورگنائز اور ریڈیبل ہو جائے سب سے پہلے کمبائن انفو کے کولم میں پہلا اگزیمپل منولی انٹر کرنا ہے فور اگزیمپل احمد خان جس کا آئی ڈی نمبر 101 ہے اور سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو ٹائپ کرتے ہیں احمد خان بریکٹ شروع اب لکھنا ہے آئی ڈی کولن 101 بریکٹ بن ڈیش سیلز ڈپارٹمنٹ اب نیکسٹ نیچے کے سیل میں آ کر کنٹرول کے ساتھ ای کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی باقی کے رو میں بھی یہ پیٹرن فل ہو جائے گا فلیش فل نے بالکل پرفیکٹ طریقے سے باقی کے ایمپلوئی کا ڈیٹا کمبائن کر دیا ہے یہ ٹیکنیک بھی آپ کے لئے بہت فائدمن ہو سکتی ہے جب آپ کو سیملر ڈیٹا کو کمبائن کرنا ہو اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز غلط فل ہوئی ہے تو اسے آپ مینوالی سیٹ کر کے دوبارہ سے فلیش فل کو اپلائی کر سکتے ہیں اس ساتھوے اگزمپل میں ہمارے پاس ایک ناموں کا لسٹ ہے اور ان ناموں کو ہم نے ڈیفرنٹ کیسز میں کنورٹ کرنا ہے جیسا کہ اپر کیس پروپر کیس اور لر کیس اور وہ بھی ویڈاوڈ فارمولا سیرپ پلیش فل کی مدد سے سب سے پہلے اپر کیس والے کولم میں پہلا نام مینوالی ٹائپ کرنا ہے احمد خان اس کے بعد نیکسٹ نیچے کے سیل میں آ کر کنٹرول پلس ای کو پریس کرنا ہے تو سارے نام اپر کیس میں کنورٹ ہو چکے ہیں آپ ان کو چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی میسٹیک تو نہیں ہے اس طرح سے پروپر کیس کے کولم میں آ کر ایک نام کو مینوالی پروپر کیس میں لکھنا ہے اس کے بعد نیچے کے سیل میں آ کر کنٹرول پلس ای کو پریس کرنا ہے تو سارے نام پروپر لی پروپر کیس میں کنورٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے لور کیس کے پہلے کولم میں آ کر ایک نام کو مینوالی لور کیس میں ٹائپ کرنا ہے احمد خان اور نیکسٹ نیچے کے سیل میں آ کر کنٹرول کے ساتھ ای کو پریس کرنا ہے فلیش فیل سیل میں آٹومیٹیکلی اس پیٹرن کو فالو کر کے باقی نام فیل کر دے گا فلیش فیل آپ کی ہی کے دیئے گئے پیٹرن کو فالو کر کے ریزلٹ دیتا ہے یہ بھی آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا اس آٹوے ایکزمپل میں ہم فلیش فیل کا یوز کر کے ان ایمپلوئی کے لیے ایک پرسنل میسیج لکھیں گے اس کے لیے ہمارے پاس یہ کچھ سیمپل ڈیٹا ہے جیسا کہ نام ہے ایج ہے سیل لی اور پرفارمنس ریٹنگ ہے ہم انہی ڈیٹا کا یوز کر کے کسی بھی ایمپلوئی کے لیے ایک سینٹنس بنائیں گے جو انہی کو اپریشیٹ کرتا ہو فلیش فیل کا یہ شاندار اور پریکٹیکل یوز ہوگا اور آفیس ورک میں بھی یہ آپ کے لیے بہت ہیل فل ہو سکتا ہے اب انہی ڈیٹا کا یوز کر کے ہم ان کے لیے ایک سینٹنس منوالی ٹائپ کریں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے منوالی ایک سینٹنس لکھ دیا ہے جس میں ہم نے پہلے اس نام کو منشن کیا ہے اس کے بعد ایج ہے اور پھر فر فارم ریٹنگ ہے اور اس کے بعد سیل لی ہے اب یہی سینٹنس ہم نے باقی سارے ایمپلوئی کے لیے فل کرنا ہے تو نیکس سیل میں آ کر کنٹرول کے ساتھ ای کو پریس کرنا ہے تو یہ سینٹنس باقی ایمپلوئی کے لیے فل ہو جائے گا اب اس کو آپ نے ایک نظر چیک کرنا ہے کہ کوئی میسٹیک تو نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر دو میسٹیک ہے پہلے سیل میں یہ ہے کہ with a sally 50,000 لیکن اگر دوسرے سیل میں آپ دیکھو گے with a sally ہے اس طرح سے تیسرے سیل میں b ہے اس طرح سے دوسرا میسٹیک ہے یہاں پر truly available لیکن دوسرے سیل میں h ہے اور تیسرے میں b ہے اگر آپ نوٹ کرو گے تو یہ ان نام کے initial ہے جس کو ایک سیل نے غلط understand کیا ہے تو اس تیسرے سیل میں double click کرنا ہے اور اس b کے جگہ پر a لکھنا ہے اور یہاں پر b کو ہٹا کر a لکھنا ہے enter کرنا ہے اب ان باقی میسٹیک کو ایک دپا delete کرنا ہے اور اس دوسرے کو بھی delete کرنا ہے اب اس دوسرے سیل سے selection لے کر نیچے سارے row کو select کرنا ہے اور control کے ساتھ ای کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو اب آپ دیکھو گے کہ سارے سیل میں یہ میسٹیک کلیر ہو چکا ہے اس طرح سے اگر کوئی میسٹیک آتا ہے تو اس کو آپ manually set کر کے دوبارہ سے flesh fill کو apply کر سکتے ہیں اس طرح سے اس نوے example میں بھی ہم flesh fill کا use کر کے ایک holiday message generate کریں گے جس کے لئے ہمارے پاس simple data ہے ڈی نمبر employee name اور ساتھ میں email address ہے ہم flesh fill کا use کر کے ہر employee کیلئے ایک message بنائیں گے جو ان کے نام سے شروع ہوگا سب سے پہلے ہم پہلا message manually type کریں گے جیسا کہ ہم پہلے column میں type کرتے ہیں اس message کو type کرنے کے بعد نیچے کے سیل میں آنا ہے اور data کی tab میں آ کر یہاں سے flesh fill کو apply کرنا ہے یا پھر control plus e کو پریس کرنا ہے تو پہلے pattern کو دیکھ کر flesh fill باقی employee کیلئے بھی automatically message generate کر دے گا جب ہمیں multiple employee کیلئے ایک unique message create کرنا ہو ہمارے لئے تب یہ feature بہت helpful ہوتا ہے اب بڑھتے ہیں last example کی طرف اب اس دسوے نمبر کے example میں ہم نے employee کے ship message کو customize کرنا ہے ہمارے پاس یہ کچھ simple سا data ہے جس میں ہمارے پاس employee name current department ان کی نئی department نئی shift اور team leader کی ڈیٹیل ہے ہمیں ان تمام information کو ملا کر ایک message تیار کرنا ہے تو پہلے یہاں پر ایک message کو لکھتے ہیں Dear Ali Ahmed you are shift to it with a new shift 9am-5pm under فاطمہ شیخ اب excel باقی کے سیل کیلئے automatic یہ pattern identify کرے گا تو control کے ساتھ ای کو پریس کرتے ہیں تو باقی کے سیل میں یہ message fill ہو چکا ہے اب جیسا کہ Dear Sarah Khan you are shift to marketing with a اب یہاں پر ایک چھوٹا سا problem آیا ہے اس پر double click کرتے ہیں اور with کو type کرتے ہیں enter کرتے ہیں اور باقی کے message کو ایک دپا delete کر کے جبارہ سے flash fill کو apply کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے سیل میں ٹیک ہو چکا ہے تو یہ تھے کچھ example جن کو ہم نے flash fill کی مدد سے easy بنایا اس طرح سے باقی بہت سارے example ہو سکتے ہیں جن کو ہم flash fill کی مدد سے sol کر سکتے ہیں اگر آپ interested ہو تو comment section میں ضرور بتانا ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ